بسم اللہ الرحیم دوستو زیلہ تھر پارکر کے اینویل ڈیویلپمنٹ بجٹ کے حوالے سے کچھ تفصیلات مانگی تھی تو ڈیپٹی کمیشنر زیلہ تھر پارکر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سندھ گورنمنٹ نے کوئی بجٹ ہی نہیں دیا تو پھر اینویل ڈیویلپمنٹ پروگرام جو ہے وہ ترکیاتی کام کیا کروانے تھے دیکھتے ہیں کیا تفصیلات مانگی تھی کمپلینٹ لوڈ ہو رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ کو جو ہے وہ کمپلینٹ کی تھی سسٹم سلو رسپاؤنڈ کر رہا ہے دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں نو ڈیٹا فاؤنڈ یا سا گیا جو انفرمیشن مانگی تھی ان سے وہ نیچے ہے پروونس سندھ ڈسٹرک تھرپارکر تحصیل مٹھی ہیومن رائٹس اور رائٹ ٹو انفرمیشن جنابیلی زیرہ تھرپارکر کے لیے ایڈی پی دوہزار انیس بیس کے لیے کل کتنا بجٹ مختص تھا تصدیق شدہ معلومات فرام کریں زیرہ تھرپارکر کا ایڈی پی دوہزار انیس بیس کہاں کا خرچ اور آپ کتنا بجٹ بکایا ہے تصدیق شدہ معلومات فرام کریں زیرہ تھرپارکر میں ایڈی پی دوہزار انیس بیس میں کون کون سے ترکیاتی منصوبے شروع یا مکمل کیے گئے تصدیق شدہ معلومات فرام کریں دیکھتے ہیں جی تفصیلات ڈیپٹی کمیشنر تھرپارکر نے جی ریمارس دی ہیں ڈیر سٹیزن نو اینی بجٹ فار دسٹک ایڈی پی 2019-20 has been released by the government of Sint till to date hence نو اینی سکیم has been approved in this regard کہہ رہے مزود شہری annual development budget کے لئے ڈیسٹک کو سندھ گورنمنٹ نے کوئی بھی اب تک کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ release نہیں کیا اس لئے کوئی بھی سکیم جو ہے وہ approved نہیں کی گئی تو اس طرح complaint close ہوگی ویسے ہے تو حیرت والی بات میری تو سمجھ میں نہیں آئی یہ چیز کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے country سے پورے province سے ٹیکسی کٹھا ہو اور پھر اس میں کسی ایک ڈیسٹک کو ignore کر دیجے اور بالکل annual development جو ہے وہ فانڈی نہ دیے جائے budget ہی نہ دیے جائے سمجھ سے بالت آ رہے لیکن یہ ڈی سی جو ہے تھر پارکر انہوں نے جواب دیا ہے تو آپ بھی سوچئے گا تو سمجھ نہیں آئی ویسے مجھے یہ ایس چیز کی چلو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ جب بھی ایسے ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو